کل مجھے کسی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بہت زیادہ بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں اس کو روکیں میں نے کہا جانے دو جہنم میں جانے دو بہت بڑی جہنم اللہ کی اٹھا کے آگ میں پھیک دے گا وہ نہیں اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے خدا کو جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کی ماں کی چھاتیوں میں خدا نے دودھ پیدا کیا نا اس کے لیے یہ اندھی ہے کہ نظر نہیں آ رہا اس کو ماں کی محبت اس کو خدا نے دی نا اس کے لیے سارے انتظام اس کو حسن دیا جوانی دی آج اس سے پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے اتنا سا حکم خدا کا فالو نہیں کر رہی ہے اور ماں باپ کو دیکھو اپنی بچیوں کو پورے کپڑے نہیں پہنے جا رہے ان کو لڑکا پورے کپڑے پوری آستین کے ساتھ لڑکی سلیو لیس اگر کسی باپ کو ماں کو بولو بھائی یہ بچی کو آپ پوری آستین کیوں نہیں پہناتے تو جواب کیا ملے گا بھئی لڑکی ہے بچی ہے تو وہ بھی تو بچہ ہے اس کو پورے کپڑے کیوں پہنائے ہوئے آپ نے آپ ابھی اسے ننگا پن سکھا رہے ہو اپنی بیٹی کو تو یہ بات خوب سمجھ لو قرآن کی الفاظ اللہ کہتے ہیں مزے اڑالو میں نے حجت تمام کر دی ہے جب پیدا ہوئے تھے میں نے ضرورت پوری کر دی آسمان سے بارشیں برسائی فالق الحب والنوا زمین سے دانے کو پھاڑ کے تناور درخ بنایا جس سے تم کھاتے ہو تمہارے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلایا جس سے گوشت بنایا جس سے دودھ بنایا میں اپنی ذمہ داری پوری کر کے بیٹھا ہوا ہوں اب میں اگر کہہ رہا ہوں لڑکی پورے کپڑے پہنے وہ پردہ کرے وہ ٹک ٹاک پہ یوٹیوب پہ اپنے جسموں کی نمائش نہ کرے پھر بھی اگر کوئی کر رہا ہے اور میری طرف سے عذاب نہیں آتا اللہ کہتے ہیں یہ ماں سمجھنا کہ میں غافل ہو گیا ہوں میں پیدا کر کے خرچہ دے کے بھول گیا ہوں باب اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے بھیجے خرچے کے ساتھ وہ غافل نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں تو آ پھر میں دیکھتا ہوں تیری کیسی ٹانگیں توڑتا ہوں میں تجھے جائدہ سیاک کرتا ہوں خدا کیسے غافل ہو جائے گا بھائی خدا کو بے حیائی پسند بولو نہیں ہے اور ایک ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے والا ایک ہے بے حیائی پھیلانے والی یا پھیلانے والا دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ کہتے ہیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دیکھو ایک کسی تواف کا ناچ دیکھ کے حرام لذت حاصل کر رہے ہیں یہ بھی گناہ گار ہے لیکن ناچنے والی زیادہ گناہ گار ہے کیونکہ وہ بے حیائی کو کیا کر رہی ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے پھیلا رہی ہے وہ ایسا پردہ اترتا چلا جا رہا ہے دیندار گھرانوں میں بچیوں کو کپڑے پہناتے ہوئے ان کو موت آ رہی ہے مارکیٹ میں جاؤ بچیوں کی شلوار کمیزیں ہی نہیں مل رہی ہیں مکہ میں نہیں مل رہی مدینہ میں نہیں مل رہی کیا ہو گیا بھئی بچوں کے جب پورے کپڑے مل سکتے لڑکوں کے لڑکیوں کے کیوں نہیں مل رہے تبلیغ میں وقت بھی لگ رہا ہے چار چار مہینے لگ رہے ہیں بزرکوں سے تعلقات بھی ہیں تحجد بھی نہیں چھوٹ رہی جب بیٹی کے لباس دیکھو تو آدھے کپڑے میں کہتا ہوں بھائی اس کو پورے کیوں نہیں پہنا رہے آپ کہتے ہیں ایکچولی وہ وائف کہیں تھی مارکیٹ سے یہ اٹھا کے لے آئیں وہ کہیں کوئی بات نہیں جب بڑی ہوگی میں نے کہا نا 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 جب بڑی ہوگی نہیں پہنے گی آپ بچے کو بچپن سے برہنا رکھو بڑے ہو کر کبھی کپڑے آدھے ہو جائے گا پھر وہ اس میں حیاء ختم ہو جائے گی